ایک جوتی تھے سب اتپنا کون بامن کون سودا اس دھرتی پر ہر منس ایک جیسا ہے ہر انسان ایک جیسا ہے اب کون برامن ہے کون دلت ہے یا پھر کون کے جاتی کا ہے اس سے کیا لینا دینا مگر سیاست میں اس کے بینا کوئی لینا دینا ہوتا بھی نہیں ہے جب سے برامن راجستان کا مکہ منتری بنا ہے اور ایک دلت اور ایک رازپوت کو ساتھ میں لگایا گیا ہے باقی جاتیوں میں بیچینی ہے بیچینی کیوں بھلا انسان کی کوئی جاتی ہونی چاہیے کیا بھجن لال سرما ایک کرمٹ کاری کرتا تھے مگر ایک سندیش جاتی کا جاتا ہے سیاست میں اسے انکار نہیں کر سکتے ہیں بھلے ہی آپ جاتی وستہ کے نام پر کچھ بھی کہہ لیجئے تو کیا باقی کی جاتیاں ناراض ہیں پتہ نہیں ناراضگی کیوں ہو جب چہرہ موڈی تھے اور موڈی کے نام پر ووٹ ملا ہے تو پھر ناراضگی کیوں ہو اور پردھار منتی نیندر موڈی کو لگتا ہے کہ یہ جاتیگت سمکرن راجنیتک پنڈیت بتاتے ہیں ہمارے چہرے پر یا پھر ہندوٹو کے مدے پر یا وکاس کے مدے پر ہی ووٹ ملے ہیں مگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جاتی وستہ ایک سچائی ہے چاہے جس علاقے میں چلے جائیے آپ جیتنے کا پورا گنیت جاتی وستہ پر ہی نربر تھا جو ودھائک چن کر آئے ہیں شہریک شیطروں میں چھوڑ دیجئے جہاں پر دھرم اور ہندوٹو کا مدہ تھا یا پھر پردھان منطری نرین نرمودی بڑے مدے تھے مگر باقی جگہ جاتر جگہ جاتی ایک بڑا مدہ تھا اور جاتی کا فیکٹر چناؤں میں کام کرتے ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اب راجستان کے نئے مکہ منطری بھجنلال سرما پندرہ دسمبر کو ساڑھے گیارہ بجے البرٹ ہال پر رام نواز باغ میں شپت لیں گے مکہ منطری کے پدکاون کے ساتھ دو ڈپٹی سی ایم بھی دیا کماری اور پریم چین بیروہ بھی سپت لیں گے راجستان میں جن کا نام چلتا ہے سی ایم بننے کے لئے وہ ڈپٹی بن جاتے ہیں پچھلی بار ایک ڈپٹی بن گئے تھے اس بار دیا کماری ڈپٹی بن گئی تھی بن گئی ہے جبکہ ان کا نام چلا تھا سی ایم کے طور پر مگر پردھان منطری نریندر موڈی کی نظر میں ایک کرمت کارکرتہ سنگٹن سے جڑا ہوا چپ چاپ محنت کرنے والا تھا اور پردھان منطری سے زیادہ امیشہ کی نظروں میں اور بی جے پی کے راشتہ ادکچ جے پی نڈا کے نظروں میں بھجن لال سرما ارجن کی آنکھ کی طرح مچھلی کو دیکھ رہے تھے اور وہ سمجھ گئے تھے کہ کس طرح سے ستہ کے سپان پر چڑھنا ہے اس لئے چپ چاپ محنت کرتے رہے ادھر ادھر دیکھے بھی نہ کیونکہ دیکھنے والا تو دیکھ رہا تھا اب سوال اٹھتا ہے کیا بھجن لال شرما دوہزار چوبیس کے لیے پچیس کی پچیس سیٹیں بی جے پی کے جھولی میں ڈال دیں گے ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ جب کوئی نہیں تھا تب بھی دوہزار انیس میں پچیس کی پچیس سیٹیں آئی تھی اس بار تو ایک نئی ٹیم ہے ایک نئی امن کے ساتھ آئی ہوئی ٹیم ہے اور وہ ٹیم کمال بھی کر سکتی ہے اور کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھجن لال شرما اتنے شاندار مکہ منتری ثابتوں کی اگلی بار روٹی پلٹنے کا رواز بھی پلٹنے اور کانگریس بھجن گاتے رہ جائے مگر اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ اب منتری منڈل پر ماتھا پچی ہو رہا ہے اور منتری منڈل پر ہو رہے ماتھا پچی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جات گزر اور مینا یہ جو مارسل قوم ہیں یا پھر یادو بابا بالکنات کا نام بہت چلا تھا اور کٹ گیا تو یادو میں بھی ایک نیراشہ ہے یہ جاتیاں جو بھرپور سنکھیا میں بی جے پی کو ووٹ دی ہیں ان کو پرتیت تو ملنا چاہیے اور ملنے والا ہے اب یہ سارے لوگ گھنٹ بیٹھا رہے ہیں کہ کس طرح سے آدیواسے علاقے واغڑکے یا پھر میوار ماروار یا سرحدی علاقے ان علاقوں سے چہروں کو چنا جائے جو جاتیوں کو ریپریزنٹ کر سکیں کیونکہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ تینوں پت جیپور کو گیا ہے سانگانیر سے بھنجنلال شرما بدی آدھر نگر سے دیا کماری اور دودو سے پریم چیند بہروا باقی کے لوگ منتری منڈل میں باہر سے سامل ہوں گے تو کیا راجی وردن سنگھ راٹھوڑ جیسے بڑے نتا باہر رہیں گے پتہ نہیں کیوں کہ رازپوتوں کے بھی کوٹہ رکھے جائیں گے اور رازپوت بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دیا کماری آگئی ہے مگر ہم تو مول ووٹر ہیں بی جے پی مگر بڑی سنکھیاں میں پلاننگ چل رہی ہے جاٹ دلیت گزر اور مینہ ووٹ بینک کو سادھنے کی ڈاکٹر کیلویلال مینہ کے سمرتھک بہت دکھی ہیں دکھی ہونا لازمی بھی ہے کیونکہ پانچ سالوں تک سڑک پر سنگھرس کیے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ پردیش ادھاکش بھی برامن ہیں اور بی جے پی کے مکہ منتری بھی برامن ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت زلدی موڈی منتری منڈل میں پھر بدل ہو کیونکہ کئی کینڈری منتری بھی مدی پردیش چھتیسگڑھ میں بھیجے گئے ہیں راجی کی راجنیت میں وہ پدھ کھالی ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سی پی جوشی کو پردیش ادھاکش کو کینڈر میں منتری بنایا جائے اور راج اندر آٹھوڑ یا پھر ڈاکٹر کیلویلال مینہ کو پردیش ادھاکش بنایا جائے اگر راج اندر آٹھوڑ اور پردیش ادھاکش بنتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کیلویلال مینہ کوئی بھاری بھرکم محکمات سنبھا لیں گے اور جاتوں کو بھی ایک بڑا پد دیا جائے گا کیونکہ اپراسپتی کے پد پر جات بیٹھا دیئے گئے تھے اور ویرسائی ورگ سے لوگ سبح ادھاکش امبرلا تھے تو ایک پورا سوسل انجننگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ناموں کے لسٹ اکتیار کر کے آج دنور یہی کام کی ہے بی جے پی اور تیار کر کے دلی بھیجا گیا ہے وہاں سے امیز شاہ گرہ منتری کے دفتر سے مہر لگنے کے بعد منتری منڈل کے چہروں کا اعلان ہو جائے گا حالانکہ پندر دیسمبر کو صرف مکہ منتری اور دونوں ایک مکہ منتری شپت لینے جا رہے ہیں مگر بی جے پی چاہتی ہے کہ سولہ دیسمبر کو ملماز سے پہلے پورا منتری منڈل بن جائے یہ تین شپت لے لیں گے اس کا بس ستائیس کی جگہ رہے گی راجستان میں تیس لوگ مکہ منتری سمیت منتری منڈل کا حصہ ہو سکتے ہیں حالانکہ بی جے پی اسے مانتی نہیں ہے سرادھوں میں ہی چناؤ کے تاریخوں کا اعلان کر دیا اور پہلی سوچی بھی جاری کر دی کیونکہ بی جے پی جانتی ہے کیا ماننا ہے و کیا نہیں ماننا ہے کون کون سامل ہوگا بھجن لال سرما کے منتری منڈل میں یہ آپ کو بتائیں گے ہم مگر فیلحال بی جے پی کا پورا فوکس ہے کہ مارشل قومیں جو نراج چل رہی ہیں یا پھر مول گوٹر ہیں جو بی جے پی کہ ان کو کیسے سادھا جائے اور دو ہزار چوبیس کے لیے ایک ایسا گلدستہ تیار کیا جائے جس میں پردھان منتری نریند موڈی کا چہرہ لگا کر پرچند محمد پایا جائے آپ دیکھتے ہیں چناؤاز تک نمسکار جیپور سے شرط کمان